کل پی ٹی آئی کے ایم این اے فہیم خان نے خانہ کعبہ میں کھڑے کر ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ان کا کہنا تھا میں مجبوراً یہ بات کرنے جا رہا ہوں اور حالت احرام میں ہوں آج میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں اور حلف لے کر کہتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف جھوٹا نو مئی کا پروپیگنڈا کیا گیا عمران خان نے ہمیں کبھی ایسی تربیت نہیں دی جو لوگ نو مئی کا الزام لگا رہے ہیں وہ یہاں خانہ کعبہ میں آ کر حلف اٹھا کر کہیں کہ عمران خان اس میں شامل ہے عمران خان جلد رہا ہوں گے اور پاکستان کے وزیراعظم بنیں گے انشاءاللہ اور حالت احرام میں ہوں میں ہے میں یہاں حلف لے کے کہتا ہوں کہ کبھی بھی عمران خان نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ کسی بھی تنصیبات پر حملہ کرو یا فوج کے خلاف بات کرو وہ لوگ بھی آ کر یہاں حلف لے کے بتائے جو عمران خان کا نام لے رہے ہیں حلف لے کے کہے کہ عمران خان نے کیا ہے یہ ویڈیو بنانے پر کمپنی کو بہت تکلیف ہوئی ہے یہ ویڈیو بنانے پر پاکستان کے جنگل کے بادشاہ نے سعودی عرب کے بادشاہ کے ذریعے ایمینے فہیم خان کو گرفتار کروا دیا ہے صرف خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر سچی تو بولا تھا کہ نو مئی کی سازش کی گئی تحریک انصاف کے خلاف اس لیے آگ لگی ہے آسے منیر ندیم انجم اور نواز شریف کیوں نہ آپ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر بولیں کہ نو مئی کی سازش آپ حضرات نے نہیں کی اس پر تفسرہ کرتے ہوئے فوزیہ صدیقی نے لکھا ایمینے اور سینئر نائب صدر کراچی فہیم خان کو سعودی عرب میں اس نو مئی کے جھوٹے بیانی پر اللہ کے گھر میں حلف پر بات کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا ہے انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ کے گھر پر بھی اپنے دل کی بات نہیں کر سکتے پاکستان میں تو ظلم تھا ہی اب نون لی کی امام پر یہ سب سعودی عرب میں بھی ہو رہا ہے